السلام علیکم سنو جناب کیا حال چاہ رہے ہیں امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اچھا یار میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرا آرڈر لگا ہے آرم مول کا یہ ذرا چیک کرو آرم مول یہ صحیح فوکس نہیں کر رہا نا بھائی صاحب کا کیمرہ موبیل کے کیمرہ ایسا ہے فوکس نہیں کر رہا اچھا آرائیو کر دیتے ہیں اچھا بتانا میں یہ چاہ رہا تھا بھائی صاحب کیا بھی بھی آرم مول میں جاؤ کسی بھی مول میں جاؤ نا آرم مول بھو رہا ہوں آرم مول ہو چاہ سلام مول ہو یا چاہ ریڈ سی ہو یا کوئی بھی ہو آپ نے کیا کرنا ہے پارکنگ کے لئے نا پارکنگ کے لئے وہ جگہ ڈھونڈو جہاں گاڑی آئی نہ سکے اور آپ کو کوئی تنگی نہ کرے ابھی دیکھو یہ پلر ہے نا اور ساتھ میں یہ اب ان کے درمیان میں چاہیے جتنا بھی کر سکے نا گاڑی نہیں آئے گی کیونکہ یہ دیکھو گاڑی ادھر سے نکلی ہوئی ہے اب اس کے درمیان میں تو گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے نا تو یہاں کیا آئے گی ہماری بھائک آئے گی ٹھیک ہے تو ابھی دیکھو یہ گاڑی ادھر رکی ہوئی ہے یہ سب گاڑی ادھر رکی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی گاڑی کی پارکنگ بنی ہوئی ہے پوری پارکنگ ہے یہ دیکھو لیکن کیا ہے پلر ہے تو اس کے درمیان دو بائیکیں کھڑی کرو کچھ بھی کرو نا نہ تو آپ کو سیکورٹی کچھ بولے گا نہ کوئی بھی عملہ مال کا ہوگا نا کچھ بھی نہیں بولے گا اور نہ کوئی مسئلہ رہے گا اچھا ایک یہ ہوگی اب دوسرے لڑکے کہاں کھڑی کرتے ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لو یہ دیکھو یہ یہاں پر کھڑی کرتے ہیں اب پتہ کیا ہے یہ ٹوٹل جو جگہ ہے نا اب اس میں گاڑی نہیں آ سکتی یعنی آ سکتی ہے اگر ایک گاڑی یہ پوری ایک گاڑی کی پارکنگ ہے اگر ایک گاڑی سیم ادھر پارک کر دیں تو دوسری گاڑی اگر کوئی آ کر ادھر پارک کرے گا تو یہاں سے پارکنگ گاڑی باہر نکالنے کی جگہ نہیں ہے تو اس لئے کیا کھڑی کرتے ہیں ہم یہاں پر یہاں پر بھی بائیکیں کھڑی ہوتی ہیں اب دیکھو وہ گاڑی ادھر کھڑی کی ہے اگر کوئی گاڑی ادھر کھڑی ہوتی تو یہاں سے نہیں گزر سکتی ٹھیک ہے تو اس لئے کسی بھی مال میں آپ جا رہے ہونا پارکنگ کے لئے مہربانی کر کے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں پہ پارک صحیح ہو اور کوئی آپ کو تنگ نہ کرے کیونکہ میں پہلی بار آیا تھا یہاں پہ پارک کر کے گیا جہاں گاڑی کی پارکنگ تھی اور ماشاءاللہ سے ہاں آرم مال باجہ یہ اوپر ہے ہاں میں بھی جا رہا ہوں طلب لینے چلو کھڑی کر دو ادھر بھائی کھڑی کر دو اچھا جی یہ آیا ہے کوئی بھی مال ہو نا ہم تو ادھر کام کرتے رہتے ہیں تو ہم کو پتہ کہاں پہ مطلب ہے اور یہاں پہ مال میں اکثر مال میں کیا مشکل رہتا ہے ایک تو پارکنگ کی مشکل رہتی ہے اور ایک یہ وینڈر کو ڈھونڈنے میں مشکل رہتی ہے جس بھی ہوتل کا آرڈر ہوتا ہے وہ ڈھونڈنے میں بڑا مشکل رہتا ہے ابھی یہ بھائی یہ بنگلہ سے ہی ہے یہ بھی میرے خیال میں باجہ باجہ کر کے ہے وہ ڈھونڈن کے لیے کہہ رہا ہے نئے آیا ہے اس میں اس مال میں نئے آیا ہے اب نئے آیا ہو پتہ نہیں ہے ادھر کا تو ٹھیک ہے بھائی اس طرح سے بائیک کھڑی کرنی ہے اچھا ایک اور بات میں بتانا بھول گیا ادھر بھی جاؤں گا ایک ویڈیو بناوں گا سب سے وہاں ریڈ سی جو ہے نا ریڈ سی ادھر کا مسئلہ ہے ریڈ سی کا کیا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ میرے خیال میں گیٹ ٹو سے جانے دیتے ہیں باقی جو بھی گیٹیں نہیں جانے دیتے ہیں وہاں آپ نے کیا کرنا ہے وہاں یہ کرنا ہے سیم ایسے پارکنگ ہے نا سیدھ ہی بائیک لے جو پارکنگ میں پارکنگ میں کہیں بھی کھڑی کر کے یہ اب لیفٹیں لگی ہوئی ہیں تو لیفٹ سے اوپر چلے جو دوسرے فلور پہ جو جس فلور پہ بھی جانے ابھی دیکھو بائیک لے کے وہ گیا ہے بندہ اس کو بھو رہا ہے ادھر دیکھو یہ سکورٹی گارڈ بھائی یہی مسئلہ رہتا ہے ابھی بائیک والا ایسے گھسا کے ادھر لے جا رہا تھا تو یہ دیکھو یہ سکورٹی والا بھگا رہا ہے یہ دیکھو یہ یہ والا مسئلہ آپ کو نہیں رہے گا پارکنگ کا جو میں نے پارکنگ بولی ہے نا ایسے آپ نے پارک کرنا ہے تو آپ کو یہ پارکنگ کا مسئلہ نہیں رہے گا جو بھی نیو بندے ہو اچھا ٹھیک ہے یار اللہ حافظ ابھی ہم جو انٹرون ادھر کی بھی میں ویڈیو بناوں گا ٹوٹل تو بھئی ابھی جا رہے ہیں ہم مارڈر لینے تو ٹھیک ہے یہ تیسرے میں دوسرے فلور پہ ہے تقریبا ٹوٹلی ہوٹلین جو زیادہ تر ہوٹلین دوسرے فلور پہ ہے تو کبھی یہ ارم مال میں پورا یعنی چھ گھنٹے کام کر کے تو بناوں گا کہ چھ گھنٹے میں کتنے آرڈر لگتے ہیں اگر ارم مال کے اندر رہ کر کام کرتے ہو کچھ رائیڈر ہیں جو دھوپ میں کام نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ دوپہر کو ادھر ہی رہتے ہیں ارم مال میں تھوڑا آیا اندر ابھی تھنڈا کے باہر جائیں گے تو وہ آرڈر دے کر دوبارہ آ جائیں گے تو اس طرح سے ہے حصہ یہ ویسے لیفٹ لگی ہوئی ہے یہاں سے بھی آپ اوپر جا سکتے ہو نیچے سے ہی لیکن ہم ادھر سے جا رہے ہیں دوسرے تو ادھر سے بھی آپ جا سکتے ہو ٹھیک ہے بھے اللہ حافظ